بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں کو جو اس وقت لائن پر موجود ہیں اور جو دوست اس ریکارڈنگ کو آنے والے دنوں میں اور سالوں میں سنیں گے ان تمام کو ناچیس کی جانب سے بہت ہی آجیز آنا یا علی مدد کی دعا اور کھیر کھائی کی دعا قبول ہو آج کا ہمیں یہ سیشن مولا کے مبارک نام سے شروع کرتے ہیں نور مولانا شاہ کریم رسینی حاضر امام حاضر امام یا آل نبی اولاد علی یا نور مولانا شاہ کریم رسینی حاضر امام یا نورن اللہ نور یا امام زمان یا مولا مربان ہمیں توفیق تاہید حیمد ویاری ننائس ورمان مولا کہ ہم تیرے سالگرہ کے موقع پر تیرے حضور میں کچھ حقیر سائی سہی لیکن علمی تحفہ پیش کر سکے مولا یا مولا جب بادشاہوں کا بردے آتا ہے تو لوگ قیمتی قیمتی دواف لے کر ان کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں مولا لیکن تو مولا ہماری قریبی تو دیکھ کہ ہمارے پاس تجھے دینے کے لئے کچھ بھی نہیں مولا یا مولا مربان بس ہمارے اس آجیزان کوششوں کو اپنے حضور میں ایک تحفے کی طرح قبول فرماتے ہوئے مقبول فرمانا مولا اور اس کو پسند کرنا مولا یا مولا مربان یا مولا مربان یا نور مولانا شاہ کریم الرسینی حاضر امام آج کے اس مبارک دن ہم مولا کی سالگرہ کے موقع پر دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ علمی جستجو کرنا چاہتے ہیں کچھ نکات جو پہلے ہم ذہن نشن کر لیں تاکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ہیں تو ان کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے جیسا کہ ایک امام کا بڑھ دے اور ایک عام انسان کا جنم دن اس میں کیا فرق ہے اس میں کیا فرق ہے جب ایک انسان کا جنم دن ہوتا ہے بڑھ دے ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے اشتیار میں سے ہو ہمارے دوستوں میں سے ہو اور جب ہم اس کا بردے منانے جاتے ہیں تو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے سامنے ایک زندہ آسی کے طرح کھرا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کا اس دنیا میں جنم ہوا ہے تو ہم اس کا بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم امام کے بردے کا دن حیاظ کرتے ہیں تو ہمارے ذینوں میں ہونا چاہیے کہ امام وہ انسان کامل وہ مکمل ہے جو حقیقی معنیوں میں اس دنیا کے اندر رول قدوس کے ساتھ یعنی کہ خداوندی روح اور نور کے ساتھ حقیقی معنوں میں پیدا ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک امام کے جنم کا دن جو حقیقی برد دے کا دن ہوتا ہے اور ایک عام آدمی کے بردے کا دن کہ جو دکھنے میں تو زندہ لگتا ہے دکھنے میں تو وہ انسان بھی لگتا ہے لیکن اس کا ابھی تک حقیقی معنوں میں روحانی طور پر کوئی جنم نہیں ہوا ہے یعنی کہ ابھی تک وہ کامل یا مکمل نہیں ہے اس کی ایک مثال دیکھ لیں جب ایک ماں اپنے بچے کو کنسیف کرتی ہے حالکہ اس کے پیٹ کے اندر وہ بچہ زندہ ہو گیا ہوتا ہے لیکن ہم کبھی بھی اس کے اس دن کو نہیں گنتے ہیں اور نہ اس کے اس دن کے اوپر اس کا کوئی بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں زندہ ہونے کے باوجود ہم اس کو accept نہیں کرتے ہیں کب تک جب تک کہ وہ اس دنیا کے اندر نہ آجائے جب کہ وہ دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی تاریخ کو اس کے وقت کو لکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایوری یر لیکن اگر کوئی مومین شخص ہو کوئی مومین شخص ہو اور جب وہ امام کے جنم کا دن بناتا ہے یا اس کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ دن یعنی کہ 13 ڈیسمبر کا دن ایک بہت ہی خاص دن ہے کیوں کہ اس دن میں ملتے ہیں دوسرا نقطہ ہم نے 13 ڈیسمبر 2020 کوئی شعور جاگے گا پھر ہمیں یاد آئیں گا کہ ہمارے مولا کا جنم دن ہے ہم دوبارہ سے اچھے کپڑے اچھی ناندی خوش ہو کر ہم جماعت سنے پہنچ جائیں گے ڈانڈیا کھلیں گے میزک بجائیں گے وابس چودہ تاریہ آئیں گی ہم بھول جائیں گے حقیقی مومن اس طرح سے اس کو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ وہ امام کے جنم کو ایک نشانی اور ایک بہت بڑا برکت کا دن سمجھتا ہے اور یہ ایک دن کی برکات تین سو پیسٹ دن تک یعنی کہ ایوری سنگل ڈی اس کے ساتھ رہتی ہے اور چلتی ہے یہاں ٹھیر کر خود اپنے آپ کو آپ سوال کریں نہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے جب ڈیسیمبر فرسٹ آیا تم کو یاد آیا کہ ابھی ون وی 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 میں ملاق بردے آئیں گا نومیمبر میں ہم نے کتنی مردبہ سوچا امام کے بردے کے اور پھر دوسرا سوال پوچھے چودہ ساری کے بعد ہم نے کتنی مردبہ امام کے دن کو امام کے بردے کو یا اس کی طرف کو توجہ دی خود اپنے آپ سے پوچھیں کسی کو بتانے کے ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ بابرکت دن ایک مومین کی زندگی میں بشارت good tidings اور برکات blessing کے ساتھ آتی ہے اور اسی دن ہر ہر اس مردبہ جب جب ایک نئے جامعے کا ایک نئے امام کا دنیا میں جنم ہوتا ہے خدا ون تعالیٰ کا promise وعدہ تمام کے لئے نہیں مومینین و متقین کے لئے ایک بار دوبارہ سے پورا ہوتا ہے اور ہم اس دن کو خوش علی بناتے کیا کہتے ہو ہے کہ تو نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہر زمانے میں چاہے وہ کون سا بھی سال ہو چاہے وہ کون سا بھی موسم ہو چاہے دنیا کا کون سا بھی حصہ ہو چاہے وہ گرمی ہو سردی ہو وہ ہم کو ایک امام کی بشارت وہ برکات ہماری طرف اپنے وعدے کے مطابق بیشتا رہتا ہے اب امام کے فرامن کو دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جماعت کی ترقی اور بینیفٹ کے علاوہ کوئی بھی اور امپورٹن کام نہیں ہے مولا یہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں پوری زندگی بات ہو رہی ہے کوئی بھی دن کوئی بھی وقت یا کوئی بھی بات کوئی بھی میٹر ایسا نہیں ہے جو امپورٹن ہو انلیس کہ اس کا تعلق جماعت کی مومنوں کی بینیفٹ میں ہو ان کی ترقی کے لئے ہو وہ چوبیس گھنڈہ ہمارے لئے اس بات کو سوچتا رہتا ہے اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو ہمارا کیا کام ہونا چاہیے جو سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم نے کب مولا کے سالگیرہ کے بارے میں سوچا یہ بات دوبارہ سے ہم پوچھتے ہیں what should be our role ہمارے سوچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کیا ہم نے اپنی پوری زندگی امام ہی کے لئے وقف کی ہوئی ہے جس طرح سے امام نے ہمارے لئے کی ہے اگر ہم کہتے ہیں نہیں امام نے تو کی ہے لیکن ہمارے پاس تو بہت ہی ساتھ امپورٹن کام ہے مولا فرما تا میرے پاس کوئی بھی امپورٹن کام نہیں ہے میری جماعت کی ترقی کے علاوہ لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت امپورٹن کام ہے یہ بھی خوش آنے والی ہے تو ہم دو دن چھٹی کریں گے دو دن علم کا عمل کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے لیکن بریانی بنائیں گے لڈیو بنائیں گے اور خوش آلی بنائیں گے جب مولا کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بھی امپورٹن کام نہیں ہے چاہے وہ اس کی نورانی فیملی ہی کیوں نہ ہو وہ اس سے بھی زیادہ اپنی جماعت کے لیے وقت دیتے ہیں ہم تمہا کو یاد ہوگا جب مولا 1983 کے اندر درشیف لائد ہے اور یہاں 86 کے اندر 1986 کے اندر یوزٹین کے اندر تشریف لائد ہے بیگم بھی ساتھ میتے ہیں اسٹیج کے اوپر آنے کے تلاوات ہونے کے بعد مولا مائک کے اوپر تشریف لائے اور مولا فرماتے ہیں کہ میری بیگم وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بوسٹر میں تھے ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار نا چاہتی ہے تو وہ اب یہاں سے روانہ ہوگی لیکن ایز ایمام ایز یور سپریچل فادر میں نے بیگم سے کہہ دیا ہے کہ میں اپنے روانی بچوں کے ساتھ یہ دن گزار نا چاہتا ہوں دیکھا ایمام کے لئے کیا ایمپورٹن ہے کہ میں اپنے جسمانی اولاد نورانی فیملی کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا پورا وقت جماعت کے لئے دیڑی کیا ہوا ہے اور وہ اپنے وعدے پر پورا ہے اس موقع پر ہمارا کیا تحفہ ہونا چاہیے ایمام کے لئے ہم کیا تحفہ دیں ایمام کو کہ ہمارے پاس کو اسے ہیرے جوائرہ دیں جو ایمام کو دیں یا ہمارے کو اسے عامال ہے جو ہم ایمام کو دیں لیکن ہمارے پاس ایک بہت خوبصور چیز ہے وہ ہے ہماری نیت کہ یا مولا جیس طرح سے تو اپنی پوری زندگی ہمارے لئے وف کرتا ہے ہمیں اتنا پیار کرتا ہے تو ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنا پورا وقت تیرے لئے وف کرتے ہیں گزار یں گے utilize کریں گے ہمارا thought process ہو چاہے ہمارا time ہو چاہے ہمارا knowledge ہو وہ ہم سب کے سب تیرے لئے اس سالگی راہ کے موقع پر ایک تحفے کے طور پر پیش کرنے کی نیت کرتے ہیں صرف نیت کرتے ہیں لیکن اگر ہم بھول جاتے ہیں کہ نیت بڑھتے ہیں تو اب ہمیں تھوڑا relax ہو جانا چاہیئے اور ہمیں خوش آلی تو منان نہیں ہے لیکن این کہ اپنے وقت کو امام کے لئے نہیں اپنی خود کی خوشی کے لئے دینا ہے جبکہ بردے اس کا ہے ہمارا نہیں ہے بردے امام کا ہے ہمیں توفہ اس کو دینا ہے ہم کس کو توفہ دے رہے اس کو توفہ دے رہے کہ اپنے آپ کے لئے توفہ تیار کر رہے ہیں ذاتی سوال ہے ایک personal thought ہے individually ہم کو یہ سوچ نہ ہوگا اچھا آپ آ جائیں نکتے نمبر تین پر کھ امام ہے اس کے بہت سارے بیٹے ہو سکتے ہیں بیٹیاں ہو سکتی ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ ہم امام کے کسی بھی بچے کا کسی بھی بیٹا بیٹی کا یہاں تک کہ آنے والے امام کا بھی بردے ہم نہیں مناتے ہیں کب تک جب تک کہ وہ امام نہ بن جائے جب وہ امام بن جاتا ہے تو وہاں سے ہم اس کا بردے اس کی سالگیرہ مبارک بنانے لگتے ہیں کیوں بھائی پہلے کیوں نہیں کوئی امام اگر 20 سال 25 سال میں امام بنتا ہے تو ہم نے 25 سال تک اس کو ignore کیا اس کے بعد جب وہ امام بن گیا تو ہم نے اس کی سالگیرہ کا دن بنانے لگے یعنی پہلے ہم نوم پر سیکنڈ کو سالگیرہ بناتے تھے اب ہم 13 ڈیسمبر کو سالگیرہ بناتے کیوں ایسا کیوں کہ ایک ہی دنیا کے اندر حقیقی معنوں میں جنم نینے والا انسان کامل مکمل ہے کہ جس کا بردے بنانا ورس ہے نیسیسری ہے ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ اس دن خدا منتالہ کا وعدہ مومینوں اور متقین کے لئے پریزگاروں کے لئے پورا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم کہ یا خدا کہ تُو نے چکے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو ہم اس برکات کے بدلے میں اس برکات کی وجہ سے ہم اس دن کو یاد کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا شکرانہ بھی ہے یعنی کہ ہمارا thank you بھی ہے ہماری acknowledgement بھی ہے کہ ہم اس کو accept کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور ہم نے سمجھا کہ آج تیرا وعدہ پورا ہوا اور ہم بار بار اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن یہ سیلیبریشن ایک دن کا نہیں ہو سکتا ہے ایک دن کا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا نے اپنا وعدہ ہمارے لیے ہماری پوری زندگی کے لیے ہر ایک دن کے لیے پورا کیا ہے اب آپ کہیں گے اب روزان تو ہم اچھے کپڑے پہن کر ناندی لے کر بریانی بنا کر جماعت نہیں جا سکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوگا کہ امام کا ظاہری جنم بردے بناتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب باتی نہیں ہے یہاں ہم اس کے نور کے جنم کا بردے بناتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک سوال ہوگا اگر اگر کا جواب یہ ہے کہ امام کے ظاہری بردے کے ساتھ ساتھ ظاہری بردے کی بھی امپورٹنس ہے لیکن اس نور کا جنم یعنی جو نور اللہ نور کے وعدے کے مطابق پرنسپل کے مطابق اس دنیا میں آیا تھا اس کا بھی ہم سلیبریٹ کرتے ہیں اس رحمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ باتین مذہب کی کوئی قریہ ہے اگر ظاہری شریعت مذہب کی کوئی قریہ ہے تو ہم کچھ بدلنے کی ضرور نہیں ہے جس رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ہم اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے we are perfectly fine in our very physical صرف جسمانی جسمانی اور جسمانی ہے لیکن اگر آپ اپنے باتین کے مذہب پر توجہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ اب نہ تو مجھے بریانی کی ضرورت ہے نہ مجھے نادی کی ضرورت ہے نہ مجھے اچھے کپڑی کی ضرورت ہے یہ پر صرف کس بات کی ضرورت ہے نیت کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے امام نے اپنی پوری زندگی وف کی ہے dedicate کی ہے ہم بھی اپنا روز every single day امام کے لیے اکتوفی کی طرح as a gift as a شکر گزاری to be thankful ہم اپنا روزان اکتوفہ روزان اٹھ کر امام کو اکتوفہ پیش کریں گے اس کے نور کے جنم کے لئے کیونکہ اگر اس کا نور اس دنیا میں نہ ہو تو نہ تو کوئی روشنی ہوگی اور نہ ہی کوئی ہجائیت یہاں پر اس دائری روشنی کی بات نہیں ہو رہی ہے نہ تو کوئی نور ہوگا اور نہ ہی کوئی guidance تو کیوں نہ ہم اس نور کی اور اس ہدایت کی روزانہ قدردانی کرے اس کو appreciate کرے on every single day of our life بلکہ ہر روز پچھلے روز سے زیادہ یعنی کہ آج جتنا ہم اس کو celebrate کر رہے ہیں کل اور زیادہ کریں گے چودہ داری کو زیادہ اور پندرہ داری کو اس سے بھی زیادہ on and on on and on ہم اس کی قدردانی اس کی شکر قداری اور اس میں آپ کو نہ تو پیسہ خرش ہوتا ہے نہ ہی آپ کو نئے کپڑے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو بریانی کی ضرورت ہے نہ ہی اور کچھ ضرورت ہے ظاہری خوش آلی اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتی ہے لیکن ظاہری خوش آلی جو ہے وہ temporary ہے اور وہ ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے جبکہ ہمیں ایسی خوش آلی کی طرف جو دینی چاہیے جو بات ہی نہیں ہے اور جو permanent ہے جو permanent ہے ایک اکل مند انسان کبھی بھی کوئی temporary چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے وہ امیش مکمل اور permanent چیز کا خیال کرتا ہے وہ اکل مند انسان کہلاتا ہے ہمارے لئے سوچنے کا موقع ہے ہم پلے گنان سے کھلی اتنے چھوڑے پار کو لیتے ہیں کہ جہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور سورہ حدیث 47 آیت نمبر 3 میں بھی خدا عنہ اللہ نے یہ ہی فرما کہ میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں میں ظاہر بھی ہوں اور میں باطن بھی ہوں یعنی کہ تمام جو دائرے سے تمام جو ایسپیٹ سے وہ چار چیزوں کے اندر آجاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی اگر وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے تو سب چیز کو کور کر لیا ہر زمانے کو کور کر لیا ہر وقت کو کور کر لیا اگر وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے تو پھر اس نے ہر ظاہری چیز کو اور ہر باطن چیز کو کور کر لیا اگر یہ بات ہماری واپس وہ سوال ہوگا کہ کیوں ہم چار چیز میں سے صرف صرف ایک جسمانی celebration کے پر گھور کرتے ہیں جب کہ مولان کے چار یعنی کہ معنی خیز ہر طرح سے گیرے ہوئے انکمپس کرتے ہوئے اٹروبیشن ہے کہ وہ اول بھی ہے یعنی کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم امام کی خوشی میں امام کے نور کی رحمت سے ہم الگ ہیں یعنی اول سے اور آکر تک ہے اب کون سا دن ہے جب ہم اس کے خوشی میں اس کے سالگرہ میں شامل نہیں ہو گئے یعنی کہ it's not a temporary one day event but it's all and all ہر روز اس کی رحمت اور اس کے نور کا ضعور ہوتا رہتا ہے ضعور manifestation کو کہتے ہیں کہ اس کا daily every single day ایک manifestation ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں اس رحمت کو اس خوشیالی کو صرف ایک دن منا کر چھوڑ دیں کیوں ہمارا 364 days کا نقصان کر دیں یہ اقلمندی نہیں ہے یہ اقلمندی نہیں ہے تو یہ پہلا reference اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وعدہ کیا ہے کہ امام ہر ہمیشہ روز اول سے قیامت تک اس دنیا میں حاضر اور موجود ہوگا تو آئے سورہ نمبر سترہ آئے نمبر سیونٹی ون پر آئے کہ بلائے بلائے جائیں جائیں گے اگر امام نہیں ہے اس دنیا میں یا اگر کوئی کہتا ہے امام تو صرف مولا عزی سے آگے ہے اس سے پہلے امام نہیں تھے تو پھر دوبارہ ہماری اکون کو چیلنج کرنا پڑے گا کہ خدا کا یہ جو وعدہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائیں گا تو اس سے پہلے کس کے ساتھ بلاتے تھے جو لوگ مولازی علی سے پہلے گزر گئے وہ کون سے امام کے ساتھ چاہتے تھے یہ خدا کا وعدہ ہے قرآن میں دوسرا وعدہ ہو گیا پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ اول سے آخر اور اسی کے ساتھ ہم قیامت کے روز یعنی کہ جب ہماری موت آئیں گی وہی ہمارا قیامت کا دن ہے اس دن ہم امام کے ساتھ ملائے جائیں گے آئیں تیسرے وعدے کے اوپر کہ خدا من تعالی فرماتے ہیں کہ نہ صرف دنیا کے اندر میرا نور ہوگا بلکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو مکمل کر 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 چھوڑوں گا چائے لوگوں کو کتنا بورا کیوں نہ لگے لوگوں سے مراد یہاں پر جو اس کو نہیں مانتے ہیں کافر ہیں جو اسے منکرین ہیں یعنی کہ جو امام کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ کو ہر روز ہر زمانے میں حاضر اور موجود پاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا ہے چاہاں ان کو کتنا بھی بورا کیوں نہ لگے میں اپنا نور امام کے اندر پورا کر کر چھوڑوں گا دیکھیں اس کو یہ سورہ نمبر نو سورہ توبہ آیت نمبر بتیس ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی مو کی پھونکوں سے مو کی پھونک ہے false argument بیکار کی بات بیکار کی دلیل ہیں false argument جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اپنی مو کی پھونکوں سے امام کے نور کو بجانا چاہتے ہیں جو خدا و تعالی نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے لیکن خدا کیا فرماتا ہے کہ نہ صرف میں اس کو پروٹیک کروں گا بلکہ میں اس کو مکمل کروں گا اور اس کا manifestation اس کے ظہورات دنیا میں ہو گئے چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے مومنین جب امام کو دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے اندر نور کی روشنی آتی ہے ان کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے ان کی اکول روشن ہو جاتی ہے موسی نے آزم کو دیکھا موسی نے آزم ان کے سب سے بڑا فیور کرنے والا موسی نے آزم کو دیکھا چشم احسان ہے کہ oh my eyes I thank you that I was able to see my creator my lord my imam who is the best who would do the favor for us favor کرنے میں سب سے بہترین ہے موسی نے آزم کو دیکھا عریف کامیل زمان کیا فرماتے ہیں موسی نے آزم کو دیکھا چشم احسان ہے گر کا بیر کرم کو گر کا ڈراؤن کو کہتے ہیں کسی جس میں ڈراؤن ہو جانا جس سمندر کے پانی میں کوئی آدمی ڈبکی مار دے ڈراؤن ہو جاتا ہے گر کا بیر کرم لیکن یہ دریہ جو ہے بہر دریہ وہ کرم کا ہے بلیسنگ کہ میں اس کی بلیسنگ کے دریہ میں ڈبا واہ ہوں موسی نے آدم کو دیکھا چشم احسان ہے گر کا بیر کرم کو اس کا احسان اس کی فیور یاد ہے let's not forget the favors of imam on us that he does not take a single day off then why are we taking day or two off why aren't we supposed to follow over imam that we don't follow do we don't he doesn't shoot he doesn't say he that I will two days shoot and I will work he says that every minute every second jamaat is a qurban is dedicated to kya hume us ka ihsan yad hai kya hum buh gya hai gar kya be karam ko us ka ihsan us ke favors joh hum par hai hum par hai hum par hai yad hai agar am yad hai to phir koon sa din ho ga sal ka ke jab hum us ke jenam din ko nahi banayenge us ko yad nahi kareng ge aur us ki huzur mein me mani peish nahi kareng ge niyat nahi kareng ge achya toffa dene ki so why don't we get together and ek niyat karre decide karre hain hain intension kiya intension hooga kiya mola aaj ke baad moj te jenam ko roza na yaad karo ga aur roza na te huzur mein te berde ke liye ek ilmi aur amli time and knowledge ka nazara na paish karo ga every single day jis serah se tu humara khiyal karta hai or nai bholta hai hum bhi tujjhe nai bholen ge hum bhi tujjhe nai bholen ge to ye tisra wada is the largest, biggest, everlasting, permanent miracle of your imam? ہم کیا جواب دیں گے? کہ imam کے گھر پر ہمیشہ نرینہ اولاد ہوتی ہے. How will we answer? The miracle of the imam is, کون سے imam بھائی? imam برحق true imam true imam کہ جو imam حق پر ہوتا ہے جو سچا imam ہوتا ہے imam برحق آل نبی اولاد علی ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ماجیدہ کیا ہے? کہ اس کے گھر پر ایک میل پروجنی نرینہ اولاد ہوتی ہے اور یہ خدا کا وعدہ قرآن میں ہے کہ اس کے گھر پر نورن اللہ نور father after son and son father after son son after father and father before son باب کے بعد بیٹا اور بیٹے سے پہلے باب بار 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 نورن اللہ نور کا miracle ہوتا رہتا ہے یعنی کہ ہمیشہ ایک imam دنیا میں ہوتا ہے اور اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا imam دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے remember we are celebrating سالگی رہ مبارک the birth of the imam here ایک question سے ہم اس کو end کریں گے اسی لین کے اوپر آپ نے ایک مرضبہ ایک سوال پوچھا تھا and i remember it is a beautiful question کہ کب آنے والا imam when the next imam becomes imam کچھ لوگوں نے argument کی کچھ لوگوں نے اپنا opinion دیا کچھ لوگوں نے ظاہری مثالے دی لیکن وہ imam کا بیٹا جو آنے والا imam ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں just for the sake of argument that from the day he is born یعنی کہ وہ جنم سے ہی imam ہوتا ہے یعنی کہ وہ امام کے لیے اور یہاں امام بننے کے لیے اس زنیا میں سشریف لاتا ہے the promise of اللہ نور اللہ نور وہ اس زنیا میں جنم لیتا ہے اس کے بعد جب امام اس کو اپنا پیار اپنا علم لدونی اپنا اسم آزم ہنایت کرتا ہے اور جب وہ اس اس اسم آزم کو مکمل کرتا ہے when he completes اس اسم آزم وہ امام بن جاتا ہے آپ کے زین میں ابھی کوششن آ رہا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس دو امام ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے نور کے مقام پر ایک ہی نور ہوتا ہے وہ امام مکمل ہو کر تیار ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور میں آپ کو ابھی مثال دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے لیکن جب تک اس کو current امام حاضر امام اپنا عمر نہیں دیتے ہیں تب تک وہ امام کا دعوی یا امامت کا دعوی نہیں کرتا ہے meaning he does not announce his امامت until کہ current امام اس کو اپنا عمر نہ دیتے دیکھا آپ نے what is example of that تو پہلے ہم امریکن سٹری سے example کو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس ایک president ہے اور ایک president elect ہے دو president نہیں ہے ایک president ہے جب وہ president بن جائیں گا تو یہ president ختم ہو جائیں گا ایک president ہے دو نہیں ہے جب تک وہ سوئرین نہیں ہوتا ہے اپنا اید نہیں لیتا ہے تب تک وہ president نہیں بنتا ہے لیکن ہم اس کو president elect کہتے ہے نا یہ دنیا کی مثال ہے اسی طرح سے امام کے اندر یعنی کہ آنے والے امام کے اندر اس کا نور مکمل ہو جاتا ہے اور چونکہ نور باتین کی چیز ہے ظاہر چیز نہیں ہے کہ ایک میں ہے تو دوسری نہیں ہے کہ اس امام سے نکل کے ادھر آ گیا اب وہ پشلا امام کھالی ہو گیا it's not like that more omnipresent یعنی کہ ہر جائی یہ ہے وہ present امام میں بھی ہے اور آنے والے امام کے اندر بھی ہے لیکن وہ اپنی امامت کا دھاوہ نہیں جب تک کہ امر نہ مل جائے تو آپ میں سے کسی wise person یعنی اکل من شخص نے جو اس چیز پر توجہ دے رہ تھا he was paying attention to the knowledge not information please we have no information for anyone on this line but if you are lover of true knowledge of the imam عزیز راشپاری کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر imam کے ilm کی بات ہو رہی ہے imam کے ilm کے اندر اگر آپ توجہ دیں گے تو ایسے ایسے خوبصورت question سامنے آئیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت question تھا کیونکہ اس کی وجہ سے تمام سننے والوں کا آج اور تمام سننے والوں کا کل tomorrow فائدہ ہو جائیں گا کیونکہ اب ہمارے لئے یہ concept بلکل clear ہو گیا کیا clear ہو گیا کہ imam کا وہ بیٹا نور اللہ نور کے قانون کے مطابق imam کے عشق و علم یعنی علم لدونی imam کے اسم آزم اور نور کے ساتھ وہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر جب عمر ملتا ہے تو وہ imam بنتا ہے اور imam ت بیٹے ہوئے ہیں ان کا ایک سوال ہے بلکہ ہم کہیں گے دو سوالات ہیں جو انہوں نے ایک سوال کے اندر پوچھا ہے وہ یہ کہ ابھی ابھی جو ہم نے کہا کہ imam کے اس بیٹے میں کہ جو آگے جا کے imam بنے والا ہوتا ہے اس کے اندر وہ نور آ جاتا ہے تو پہلا کوشن ہے کیا imam اپنا نور یا نور کی نوازش ان کے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر کرتا ہے یا صرف ایک پر کرتا ہے یہ پہلا سوال اس سوال کے اندر ہم بھی تو imam کے special children ہیں تو کیا وہ نور کی نوازش ہم پر بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی اکل مند طریقے سے سوال کو ایک ہجاب کے طریقے سے پوچھا گیا یعنی کہ بانہ بنایا imam کے دوسرے بیٹے اور بیٹیوں کا لیکن اس میں جو قلید تھی یعنی کہ جو essence ہا کہ ہم بھی imam کے special children نے تو ہمارا کیا اگر ہم imam کو رحیم اور کریم مانتے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ imam کی پوری زندگی ہمارے لئے ہے تو اس سوال کو آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ وہ imam کے اپنے اس بیٹے کو نور دیتا ہے جو imam بننے والا ہوتا ہے تو کسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحیم اور کریم ہیں جب کو صرف ایک کو دے رہا ہے باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے actually truly اس طرح نہیں ہے imam اپنے تمام شہزادہ شہزادے اور شہزادیوں کو محبت علم اسم عاظم اور نور انعیت کرتا ہے لیکن عمر جو ہے یعنی کہ fifth condition جو ہے وہ صرف ایک پیٹے کی طرف جاتی ہے اور وہ آگے چل کر نور انعلا نور امام مستقر انگلیش میں اس کو کہتے ہیں permanent امام یعنی کہ وہ گادی وارث بنتا ہے تمام بچوں کے پاس نور ہوتا ہے تمام بچوں کے پاس اس میں آزم ہوتا ہے لیکن عمر ایک کے پاس ہوتا ہے اور وہ امام مستقر بنتا ہے permanent امام بنتا ہے اور اس سے پھر نورن اللہ نور امام جاری وہ ساری رہ دی ہے نہیں نہیں امام ہم پر بھی مہربان ہے وہ ہم کو بھی پیار کرتا ہے ہم کو بھی علم دیتا ہے ہم کو بھی بول دیتا ہے اور اگر ہم منس کر کے اس بول کو پورا کریں تو ہم بھی اپنا نور انائز کرتا ہے کیونکہ نور کی بہت ساری تجلیات ہو سکتی ہے ہم رہ پاس کیا نہیں ہوگا ہم رہ پاس عمر نہیں ہوگا یعنی کہ ہم کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کریں گے کیونکہ پانچ ریکوارمنٹ میں سے دو ریکوارمنٹ نہیں ہے ہم کون سی نہیں ہے ہم رہ پاس پروڑی بھی نہیں ہے اور عمر بھی نہیں ہے باقی تین ہے یعنی کہ امام کا پیار امام کا علم اور اس میں آزم ہے لیکن نور ملنے کے باوجود بھی ہم امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ دو کنڈیشن جو تھی فائنل کنڈیشن وہ ہم میٹ نہیں کرتے ہیں لیکن نا امید ہی نہیں ہے اگر آپ امام کے نور کے ساتھ امام میں فنا ہو جاتے ہیں اور پھر خائش کرتے ہیں کہ یا مولا تو کسی اگلے جنم میں ہم کو اپنا شہزادہ اپنی شہزادی بنانا تاکہ میرے پاس بھی ایک موقع ہو کہ میں تیرے گھر کے اندر پیدا ہو کر تیرے امامت کے خدمت کر سکو تیرے گھر ہے اور دعا ہے تو اگر ہماری پاس اتنا علم ہے ہمار بات اتنا علم ہے اتنا حقیق علم ہے اسی حقیق سمجھ ہے کہ ہم ایسی کو دعا کر سکے ہیں کبھی ہم نے ایسا سوچا بھی کہ ہم ایسی دعا کر کہ ہم امام کے گر پہ پیدا ہو جائے یہ کہ جو ایسی چیزوں کو جانتا ہے سمجھ تا ہے اور اس کو ان ویجن کر سکتا ہے یعنی کہ اس کا تصور کر سکتا ہے ورنہ کہ ہم گریب فقیر امام کی پاؤں کی مٹی تو چھوڑ ہیں مومین کی پاؤں کی مٹی کے پرابر بھی نہیں ہیں اور یہ مو اور مصور کی دال لیکن امام کی رحمت کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ کھائش ہو سکتی ہے اور یہ دعا ہو سکتی ہے اور یہ امید ہو سکتی ہے and why not everything is possible in paradise ہر چیز جنت پہ ممکن ہے آج ہی ہم امام کی جنت میں ہیں تو پھر کیوں نہیں کیوں نہیں why not why should we ask for something temporary دو چار پیسے لے کر temporary دعا کیوں مانگے کیوں نہ کو اسی بڑی دعا مانگے کہ جو پر منت ہو جو پر منت تو یہاں پر ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ تمام ساتھیوں کو بہت خوش مبارک سالگیر مبارک and I hope everybody having biryani and laddu and all the happiness today is a beautiful day another day to fulfill imam's wish what is imam's wish for the jamaat to recognize the imam of the time کہ ہم تمام imam کی شناکت میں ہو اور یہی اس گریب و ناچیز کی دعا ہے سب کے لئے I cannot have any any greater wish and prayer for the friends online کہ ملا آپ کو اپنی شناکت پہ رکھ بہت نوازش بہت شکریہ کجالی مبارک یالی مدد یالی مدد